ایک اور بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور آج کا واقعہ ایک بار پھر کوئٹا میں ہوا ہے اور کوئٹا کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں آج دوپہر کو ایک پلیس پکٹ پر نشانہ بنائے گیا اس کو گولیوں کا نشانہ بنائے گیا جس میں چار پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں یہ تازہ ترین واقعہ آج دوپہر سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہوا ہے دہشت گرد حملہ تھا اسی دوران ابھی ابھی تھوڑی در پہلے قبر آئی ہے کہ کوئٹا کے ہی سریاب روڈ کے علاقے میں دو دہشت گردوں نے پولیس کی ایک اور گاڑی پر فائرنگ کی ہے لیکن اس دفعہ جوابی فائرنگ کی گئی جس سے دونوں دہشت گرد حلاق کر دیئے گئے ہیں دہشت گردی کے خلاف پولیس کی جوابی کارروائی اب سے تھوڑی دیر قبل ہوئی ہے کوئٹا کے سریاب روڈ کے علاقے میں جہاں پر دو دہشت گردوں کو حلاق کیا گیا ہے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں دستی بمی تھے اور وہ دہشت گردی کی واردات کے لیے جارے تھے اور اسی کے لیے پولیس پر فائرنگ کی گئی تھی پولیس نے جوابی فائرنگ کی جس سے دو دہشت گردوں کو حلاق کیا گیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے ایک اور اہم دن تھا اس مہینے کا دہشت گردی کا یہ پانچوہ بڑا واقعہ ہے جو آج کوئٹا کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہوا جس میں چار پولیس اہلکار کوئٹا پولیس کے آج پھر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا اس طرح گزشتہ پندرہ دنوں کے دوران کوئٹا میں چار انسپیکٹر سبیت بارہ پولیس اہلکار ایف سی کے سات جوان اور چھ اہم شریعوں سبیت پچیس افراد بم دھباکو اور ٹارگٹ کے لنگ کا شکار ہو چکے ہیں کوئٹا میں دہشت گردی کے حوالے سے یہ مہینہ کافی دگرگو رہا ہے کافی تشویش لانک صورتحال رہی ہے کل ملا کے پچیس لوگ جا بھاک ہو گئے ہیں کئی واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے چھوٹے اور بڑے اور آج بھی چار پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے لیکن اس کے جواب نے ابھی ابھی پولیس نے جوابی کا روائی کی ہے جس میں دو دہشت گردوں کو کوئٹا شہر میں ہلاک کیا گیا ہے کوئٹا میں اور بلچستان کے حوالے سے سیکیورٹی کے کنسرن سمیشہ سے رہے ہیں بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسی کے پاس شواہد موجود ہیں کہ بلچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کی خفیہ ایجنسی کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا ہے اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بلچستان کی بہت اہمیت ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے حوالے سے اور گوادر میں ہونے والے جو ترقیاتی بنصوبے ہیں اس حوالے سے گزشتہ روز ہی کوئٹا اور گوادر کو محفوظ شہر بنانی کے لیے دس ارب روپے کی سیکیورٹی کا پلان منظور کیا گیا ہے اور اس منصوبے پر عمل درامت کے لیے بلچستان حکومت پہلے ہی تین ارب روپے منظور کر چکی ہے چھے روز بائیس جنوری کو بلچستان کے وزیر داخلہ جناب سفراز بکٹی پر بھی ایک حملہ ہوا تھا جب ایک بارونی سرنگ میں دھباکا ہوا تھا لیکن وہ اس سے بال بال بچ گئے تھے تاہم ان کے خافلے میں موجود دو گاڑیوں کو رقصان پہنچا تھا ان کے گارڈ بھی زخمی ہوئے تھے جناب سفراز بکٹی کی گاڑی پر حملے کی ذمہ داری بلوچ خواب پرستو رکمول کی تھی اس سے قبل اٹھائیس جنوری کو کوئٹا کے علاقے مارگٹ پر بم دھماکے میں ایف سی کے چھے ایکار جا بہا ہوئے اور دو زخمی ہوئے تھے اور تیرہ جنوری کو ہوا تھا کوئٹا کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں پولیو مرکز پر خود کو شملہ جس میں پولیس کے چار انسپیکٹرز چار ایسائی اور ایک ایف سی اہل کا سبیت پندرہ افراد جا بہا ہو گئے تھے یقینی طور پر ولوچستان کے دارالحبوبت کوئٹا کے لیے دہشت گنڈی کے حوالے سے یہ ایک تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے اور تشویشناک معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو اس مہینے میں ہونے والی دہشت گنڈی ہے اس میں کوئٹا کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کوئٹا اور خبر پختون خواہ میں دو بڑے حملے ہوئے تھے کارخانو دار شاہ ورم کے قریب خاصدار فورس پر حملہ ہوا تھا اور پھر باچہ خان یونیورسٹی کا بڑا حملہ اور پھر آج میں یہ کوئٹا کا ایک اور حملہ جس میں جوابی کا روائی بھی کی گئی ہے اور جس میں دو دہشت گردوں کو حلا کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ آج کی جوابی کا روائی اور دہشت گردوں کا حملہ آج کی دہشت گردی کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے اس محول میں جس کا اس وقت پاکستان شکار نظر آتا ہے پاکستان میں تعلیمی ادارے آج اس حوالے سے بند رہے ہیں اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ پاکستان کے تمام تعلیم ادارے نہیں آرمی پبلک سکول فوجی تعلیمی ادارے فوج سے منصر تعلیمی ادارے اور پھر پنجاب کے تعلیمی ادارے بند ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اصرار یہ ہے کہ وہ سرنی کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں وزیر داخرہ جناب چودری رسال اے خان نے کہا کہ یہ بند نہیں ہونے چاہیے تھے اس سے کمزوری کا تاثر اُبھرتا ہے آج ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا ہے جہلم میں جہاں پر ایک بڑا دہشت گرد حملہ ایک شہری کی حاضر دماغی کی وجہ سے ختم کیا گیا ہے اس شہری کی حاضر دماغی نے ریلوے پل کو تباہ کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے اور ایک بڑا جانی نقصان بج گیا ہے پلیس کے مطابق ہے ایک مبینہ خودخوش کا حدف راولپنڈی سے لاہور جانے والی نون سٹاپ ٹرین تھی جس میں سیکڑ افراد سوار تھے جہلم کے قریب یہ واقعہ ہونے والا تھا ایک شہری نے پلیس کو اطلاع دی اور ایک مکشور شخص ریلوے پل کے قریب بیٹھا ہوا تھا پلیس پہنچی تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن گھیرے میں جانے کے بعد اس نے آپ کو خود کو دھماکے سے اڑا لیا یہ دہشتگردی کا ایک بڑا واقعہ ہو سکتا تھا اور جو اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہا ہے اور شہری نے اپنی حاضر دماغی سے اس دہشتگرد حملے کو ناکام بنایا ہے بار بار حکومت کی جانب سے عام پاکستانی شہیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اطراف میں نگاہ رکھیں اپنے آس پاس ضرور دیکھتے رہیں کوئی مشکوک شخص کوئی مشکوک چیز نظر آئے اس کی اطلاف فوری طور پر پولیس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دے حاضر دماغی سے کام لے کیونکہ موحول اس بات کا تقاضی کرتا ہے جیسے کہ اس عام شہری نے آج ہی لب کے قریب ریلوی لائن ٹریک پر ایک بڑے خودکش حملے سے بچایا پولیس کو اطلاع دی اور پھر پولیس کی ایکشن کے نتیجے میں خودکش حملہ آبر وہ پریشان ہو گیا اور اس مطیاب کو دھماکے سے اڑا دیا کبر شب ریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں ہونے والے سندھ پولیس کے انکاؤنٹرز وہ پولیس مقابلے جو کہ یہاں کی پولیس کی زندگی کا معمول کا عمل ہے لیکن اس میں نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ دہشتگرد مشکوک دہشتگرد مارے جاتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب ایسے شہری جو کہ شاید نہ تو دہشتگرد ہیں اور نہ ہی شاید جرائم پیشا ہیں وہ پولیس مقابلوں کا نشانہ بنے ہیں کئی ایسے واقعات ہوئے اس مہینے کے دوران جس پر بات کرتے ہیں کبر شبیق کے بعد شجال ریٹن واپسی آیا تو پولیس والے اس روٹ سے بھاگتے ہو آیا ہے ریٹن شجال وہیں پڑھے پڑھا رہا تھا اگران تیس منٹ کے وہ لڑکے جو اس کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اس کو لے جایا ہے تو پولیس والے نے بلے اس کو ہاتھ نہیں لگا وہ نجائد مارا ہے میرا سیدھا سادھا بھائی ہے وہ وہ کسی کے فیل میں نہیں ہے میرے سے بھی بنا گفہ ہے بس پولیس مقابلے پنجاب اور خاص طور پر کراچی میں پولیس کی زندگی کا حصہ ہے اور شہریوں کی زندگی کا بھی حصہ ہے شاید ہی کوئی دن جاتا ہو پنجاب یا کراچی کے کسی علاقے سے کسی پولیس مقابلے کی تلا نہ ہو اور اس کے جواب میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں نے پولیس پر فائرنگ کی جس کے جواب میں پولیس کی فائرنگ سے دہشت گرد حلاق ہو گئے اور یہ ایک معمول کا عمل ہے کراچی میں دو ہزار پندرہ کے دوران پندرہ سو ستتر مبینہ پولیس مقابلوں میں پانچ سو چوالیس مشکوک افراد حلاق کی جا چکے ہیں کہا تو انہیں دہشت گردی کہا تھا مگر بہرحال اب وہ حلاق ہو گئے ہیں لاش بولا نہیں کرتی آٹھ سو بتیس لوگ اس مقابلوں میں زخمی ہوئے ہیں اور یہ واقعات مسلسل جاری ہے لیکن پچھلے ایک مہینے کے دوران چند ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کسی صورت سے بھی ان پولیس مقابلوں کے زمنے میں نہیں آتے جس میں دہشت گردوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یہ پولیس مقابلے ایسے ہوئے ہیں جس میں عام شہریوں کو نشانہ بنائے گیا ہے مشکوک جرائن پیشہ لوگوں کو پولیس کے وقال نشانہ بنائے گیا ہے لیکن اس کے جواب میں کاؤنٹر آرگیمنٹ بھی آئے ہیں جس سے لگا یہ ہے کہ شاید یہاں پر کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے اور شاید کوئی عام شہری ان پولیس مقابلوں کا نشانہ بن گئے ہیں کیونکہ کراچی میں اور جیسے کہ پنجاب میں بھی بات عام ہے کہ پولیس ٹرگر ہیپی ہو چکی ہے پولیس کے ہاتھ میں پسٹال ہے اور سامنے مشکوک شخص اس کے لیے کوئی بھی خطرناک شخص ہو سکتا ہے اور جس کے جواب میں وہ ہوتا ہے جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں اور جسے ایک پولیس مقابلہ کہا جا سکتا ہے کراچی میں ایک ماہ کے دوران یہ اس ماہ کے دوران تین مبینہ جالی پولیس مقابلوں میں دو نوجوان جابہ ہو چکے ہیں اور دو شدید زخمی ہوئے ہیں پرسو رات شہرشاہ پولیس میں شہرشاہ کا جو کراچی کا انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پر ایک واقعہ ہوا شہرشاہ پولیس نے ایک مشروب ساز کپنی سے ڈیوٹی پر واپس آنے والے لیاری کے ایک رہائشی شخص فرید اور زاکر کو میرا ناکہ کے خریب گولیا مار کا زخمی کیا اور واقعہ کے بارے میں کہا کہ یہ ایک مقابلہ ہوا ہے اہلے خانہ کے مطابق پولیس نے فورل زخمیوں کے خلاف لوٹ مار چوری کی موٹر سائیکل پولیس مقابلے اور غیر قانونی اصلاح کے مخدمات درج کر لیے ہیں لیکن جو شخص زخمی ہوا ہے اس کی ماں کچھ اور کہانی سولاتی ہے خان سے آ رہا تھا گھر میں بھی نہیں پہنچا وہاں رستے میں اس کو گولی مار دیا بڑھ کرا کرو کے چوری کا بائیک ہے گاری تو اس نے خرید لیے ابھی شو روم والے بھی آئے گوائی دیتے فی الحال یہ زندہ ہیں اللہ ان کو زندہ رکھے دونوں شہری جو زخمی ہوئے ہیں مگر اس سے قبل 18 جنوری کو کراچی کے علاقے گزری میں پولیس گردی کا واقع ہوا جس کو کہ میڈیا نے پولیس گردی کہا اس میں ایک موٹر سائیکل نوجوان شہریار جان سے ہاتھ دھو بھیٹا شہریار پولیس اہلکاروں سے کی فائرنگ سے زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نالا کے جنہا ہسپٹل میں اس کا انتقال ہو گیا پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ غلطی سے گولی چل گئی تھی مشکوک لڑکے لگے ہم نے اشارہ کیا رونگ سیٹ پہ رونگ پہ وہ چلے گئے رائٹ پہ ہم آگئے ہم نے بائیک روک کی ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی اس جنہاں آپ کو سامنے کی بات چیمر کر کے نیچے ہم نے ریفل کی ہوئی تھی بائی چاند جیسے جمپ آیا اتفاقی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی میری اس سے دشمنی نہیں نہ وہ مجرم تھا یا جو بھی اس کا تھا بائی چاند سم نے اتفاقی ہو اور میں اس سے بہت شرمندوں کہ کسی کی میری بری سے کوئی تکلیف ہوئی سرمندگی سے ایک انسان کی جان چلی گئی ہے بہتی سنگین واقعہ ہے لوائقین کے بطابق شہری آر ایک لیت مشین پہ کام کرتا دا مزدور تھا اور دوستوں کے ساتھ سیویو گھومنے جا رہا تھا کہ پولیس گولیوں کا نشارہ بنا ہے اس کے بھائی نے بھی یہی کہانی سنائی ہے یہ لوگ جا رہے تھے تو پولیس کی موبائل کھڑی تھی یہ پولیس کی موبائل سے نکل چکا تھا پولیس نے روکا تو وہ تین لڑکے رک گئے تھے تو اس نے دیکھا وہ رک گئے یہ ماں سے ریڈان آ رہا تھا یہ راؤنڈ سیڈے سے ریڈان آ رہا تو اس کو شوٹ کر دیا شوٹ کرنے کے بعد یہ گولی لگنے کے بعد یہ نیچے پڑا رہا ہے آدھے گھنٹے تک کہ اس کا خون بہتا رہا ہے وہ لڑکے جو اس کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اس کو لے رہے ہیں تو پولیس والوں نے بولا ہے اس کو ہاتھ میں لگانا تقریبا آدھے گھنٹے تک کہ اس کا خون بہت نکلا بہت زیادہ اس کا خون نکلا ہے یہ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ناجائز مارا ہے کراچی کے اسی گزری کے علاقے میں پہلی جنوری کو اس مہاں کی پہلی تاریخ کو ایک اور پولیس مقابلہ گوا تھا جس میں لیاری کا شہری زکریہ فارنگ کر کے حلاق کیا گیا تھا واقعے کو پولیس مقابلے کا رنگ دیا گیا تھا لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج نے پولیس کی مقابلے کے حوالے سے کچھ اور تصویر نکھائی تھی دونوں واقعات جن میں پولیس مقابلے کے نام پر مشکوک نوجوان سرکاری اسلحہ کا نشارہ بن کر جاباک ہوئے وہ کراچی کے زلہ جنوبی اور جزری کے تھانے میں ہوئے تھے اور یہ دور واقعات ایسے ہیں جس میں جانے گئی ہیں اور اگر یہ جیسے کہ ایک واقعات تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص معصوم ہے مسئلہ شخص اس کی بھی جان گئی ہے آخر اس طرح کے پولیس مقابلے اس کی روک ٹاک کیسے ہوتی ہے اور اگر ایسے ہو جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا کاروائی ہوتی ہے یہ اب پوچھیں گے اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد جو ڈی آئی جی ہیں کراچی کے ساؤتھ ڈیویجن کے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا آپ کے ساؤت ڈیویجن کے گزری کے علاقے میں اس مہینے کے دوران دو واقعات ہوئے ہیں جس میں میڈیا ریپورٹس کے وطابق معصوم شہریوں کو پولیس اہلکاروں نے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے اس کا مختلف بیک گراؤنڈ ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں سلسلے میں جو پہلا واقعہ تھا جس میں ذکریہ وہ بیسکلی ایک ڈیکوائٹی کا واقعہ تھا تین چار سٹوڈنٹس خیابہ نے راہت پہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور دو لڑکے موٹسائکل پہ آئے دونوں کے پاس ویپن تھے انہوں نے گن پوائنٹ پہ ان کو روب کیا نوملی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہو گیا چپ کر جاتے ہیں چونکہ یہ نوجوان لڑکے تھے سٹوڈنٹس تھے گاڑی ان کی سامنے ہی کھڑی تھی راستے میں ان کو پولیس کی ایک موبائل ملی انہوں نے یہ انفرمیشن ان کے ساتھ بھی شیئر کی اس طور پر انہوں نے مل کے سرچ کی اور کچھ دیر کے بعد ان کو قیوم آباد کے قریب وہ دونوں سسپیشیس موٹسائکلس نظر آئے وہاں پہ جب انہوں نے پولیس موبائل کو دیکھا ہے تو موٹسائکل سے اترے ہیں اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ انہوں نے پولیس کو چیز سے روٹنے کے لیے فائرنگ بھی کی ہے جس پر پولیس نے جوابی کاروائی کی اور دونوں زخمی ہو گئے ان کے پاس سے ان چاروں سٹوڈنٹس کے سیل فون جس میں دو آئی فون ایک ونڈو فون اور والیٹ جس میں اس کا پرسنل آئی ڈی کارٹ بھی تھا وہ موقع پر ریکاور ہوئے اس کے علاوہ بھی کچھ سیل فون جو انہوں نے کچھ اور لوگوں سے چینے ہوگے وہ بھی ریکاور ہوئے دونوں ایلیسٹ ویپن بھی ریکاور ہوئے اور پھر ہم نے ان کے محلے سے بھی کنفرم کیا انہوں نے پہلے بھی کچھ وارداتیں کی تھی اور پھر جو اس کے ساتھ لڑکا تھا جو زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا اس نے بھی میڈیا کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ ذکریہ ہی آیا تھا اور اس کو مرسگل پہ لے کے گیا تھا انہوں نے پہلے بھی وارداتیں کی ہیں اور اگر اس دن یہ بچ جاتے تو یہ دوبارہ بھی وارداتیں کرتے ہیں لیکن وہ شخص جو جس کے بارے میں آپ نہیں بتا رہے اس کے بارے میں بتائیں دوسرا جو انسیڈنٹ ہے جو سیکنڈ انسیڈنٹ ہے مجھے کوئی سوہ ایک ڈیڑھ بجے کال آئی ہے اس اس کی ساؤت کی انہوں نے مجھے اس انسیڈنٹ کے حالات بتائے مجھے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ انتاظہ ہو گیا کہ اس میں کچھ گربر ہے میں نے اس اس پی کو فوراں حکم دیا کہ ان دونوں کانسٹیبلز کو آپ اریسٹ کروالیں اور ان کو لوک اپ کر دیں اور وہ لڑکے جو اس بچے کے ساتھ سے مجھے بڑا افسوس ہے اس واقعے کا یہ بڑا ینگ بائی تو میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ان سے ڈیٹیلز پتہ کریں اور ان کی فیملی سے بھی رابطہ کریں کچھ ایک دو گھنٹے میں سیچویشن بلکل کلیر ہو گئی اور آئی آرڈر دیم تو ریجسٹر ایکیس آف تھری زیرو ٹو وچھ وز امیڈیٹلی ریجسٹر اور اس کے بعد ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی جو اس میں ایک بڑی ہمارے لیے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہے تھی وہ یہ تھی کہ دس سے پندرہ فٹ کے فاصلے سے ایس ایم جی سے فائر ہوا اور سکہ جو تھا گولی کا وہ اس کے برین میں سے ڈاکٹرز نے نکالا اتنے فاصلے پہ تو اگر چھ سات لوگ بھی کھڑے ہوں تو وہ چھ سات سکلز میں سے گولی گزر جاتی ہے تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر سکہ اس کے برین میں کیسے ہے یہ جب آپ پھر ہم نے دن میں کرائن سین کا بغور جائزہ لیا تو وہاں پہ ایک ایسا نشان تھا جو بلکل کورسپونٹ کرتا ہے ایس ایم جی کی بلٹ کے ساتھ اور پھر جب ہم نے فورنزک والوں سے لیٹر آن چیک کیا کہ وہ جو سکہ برامد ہوا تھا اس کی کیا کنڈیشن ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ آگے سے فلیٹن تھا اب ہیومن سکل کو ٹکرا کے تو سکہ وہ فلیٹن نہیں نہ ہوتا تو بیسیکلی اس نے انیشلی کہا تھا کہ میں نے ہوا میں فائرنگ کی تھی لیکن وہ اس کا بیان غلط تھا ایکشلی جو اس سے فائر ہوا جیس حالت میں بھی ہوا وہ زمین کو لگایا اور پھر ریکوشے ہوکے اس بچے کو لگایا جس کی وجہ سے دوکٹرز بر ایبل ٹو ریکوبر ایٹ فرم اس برین اچھا دوکٹرز اب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ کراچی کی ایک بڑی پیکیولر سچویشن ہے جس میں سب سے زیادہ جو اس وقت شہری جسے پریشان ہیں وہ سٹریٹ کرائمز ہیں اور جو سٹریزٹ ہیں وہ سب سے زیادہ انسیکیور ہیں کراچی آپریشن کا سٹریٹ کرائمز پہ کوئی حسن نہیں پڑا ہے بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں مسلسل یہ پوری صورتحال کے اندر خاص طور پر ساؤتھ پہ جہاں کہ آپ پلیس ہیڈ ہیں وہاں پہ کیا آپ کس طریقے سے اس سچویشن کو میٹ کر رہے ہیں اور پھر ایسے واقعات جس میں کہ یہ معصوم شہری آپ کے بقول جو ہے وہ نشانہ بن گیا ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اور ان کو آئندہ نہ ہو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں جو ساؤت سون ہے اس کا یہ ایک پیکیولئر پرابلم ہوتا تھا خاص طور پر کلفٹن میں اور ڈی ایچ اے میں کریمنلز آتے تھے لیاری سے اور مچھر کالونی سے اور سٹریٹ کرائم کرتے تھے پچھلے سال میں آپ نے دیکھا ہے پولیس کو اور ریجرز کو بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں اور کلیاری بڑی حد تک سینٹائز ہو گیا ہے پولیس نے تنہے تنہا دو سو کے قریب گینگسٹرز کو نیوٹرلائز کیا ہے اس کے علاوہ رینجرز نے بھی بہت سے گینگسٹرز کو مارا ہے اور اس کے بعد سے ہمیں اس طرف سے پرابلم نہیں ہیں آج کل جو سٹریٹ کرائم میں جو انوالڈ کریمنلز ہیں وہ لانڈی اور کرنگی کی طرف سے آتے ہیں یہ بجے بھی اتفاق سے اسی طرف سے آ رہے تھے جس طرف سے موٹر سائیکل پر کریمنلز آ کے ڈی ایچ اے کے علاقے میں سٹریٹ کرائم کرتے ہیں تو وہ آدھی رات کا وقت تھا اور وہ سیچویشن ایسی تھی اور سٹریس میں پولیس اتنا کام کرتی ہے کہ بعض کات ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھے اگین یہ کہنے میں کوئی آرنی کہ مجھے بڑا افسوس ہے یہ واقعہ ہوا کاش یہ نہ ہوتا کاش میں اس کو ریورس کر سکتا اس کو انڈو کر سکتا اس کے بعد سے میں نے اور اس کے حوالے سے ہم نے بڑی تھرو الابوریٹ ڈسکیشن کی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ گولی چیمبر میں نہیں ہوگی اس میں پولیس کے لیے تھوڑا رسک بھڑ جاتا ہے کہ ایک آت سیکنڈ ایکسٹر لگتا ہے گن کو کوک کر کے اور پھر چلانے میں لیکن کسی ایک معصوم شہری کی جان کو بچانے کے لیے جہاں پولیس اور اتنا رسک لیتی ہے اور اتنی قربانییں دیتی ہے ہم یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے بعد سے ایسا کوئی اور واقعہ نہیں ہوا میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ ایسا واقعہ آئندہ کبھی نہ ہو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد ڈی آئی جی ساؤت کراچی پولیس حوالے ساتھ تھے پولیس مقابلوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا سابق چیف جسٹس پاکستان جناب افتقار چودری جو کہ اپنے دورے چیف جسٹس میں خبروں کی زینت رہتے تھے لیکن اب پھر ایک بار پھر وہ خبروں کی زینت ہیں لیکن اب خود ان کی ذات اس کی وجہ ہے اور وجہ ہے وہ بلٹ پروف گاڑی جو سرکار نے ان کو دی ہے لیکن اب وہ سیاسی جماعت کے سرورہ ہیں سرکار کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ واپس کر دے فیلحال وہ واپس نہیں کر رہے اس پر بات کریں گے کبر شبر ایک بار سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس افتقار وحمد شودری اگر آج بھی چیف جسٹس پاکستان ہوتے تو شاید اس واقعے کا از قد نوٹس لیتے جیسے کہ وہ بتا دید واقعات کا لیتے تھے اس دفعہ جو واقعہ ہے اب وہ جہرے کے چیف جسٹس پاکستان نہیں ہے لیکن یہ واقعہ اس حوالے سے ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس پاکستان ہے اور ان کے پاس سرکار کی دیو ہوئی بلٹ پروف مرسیڈیز کار ہے جو انہیں ایک عدالتی حکم یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل جیج کے حکم پر دیا گیا ہے حکومت اور سیاسی رہنما اور دوسرے سیول سوسائٹی کے لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب افتقار وحمد شودری کو یہ گاڑی نہیں ملنی چاہیے تھی اور اب واپس کر دی جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے آج سابق چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی جو جناب افتقار وحمد شودری نے حالیہ دنوں میں تشکیل دی ہے اس کے سربرا جناب افتقار وحمد شودری کو سرکاری بلٹ پروف گاڑیاں رکھنے کے خلاف کیس کی سبات کے لیے آج ایک دو رکلی بینج جس میں جسٹس آمیر فاروق جسٹس بیاں گل حسین حسن اور انزیم شامل ایک بینج تشکیل دے دیا گیا ہے یہ تمام بینج اور یہ تمام کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ہونے والی کارروائی کے نتیجے میں گزشتہ روح قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب جسٹس ساکر نصار پر مستویل تین رکری بینج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا تھا کہ افتقار وحمد شودری کی بلٹ پروف سرکاری گاڑی سے متعلق کیس کی سبات چار فروری سے روزانہ کر کے معاملے کو جلد دس جلد ڈبٹایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ حکم شاید اس لیے دینا پڑا تھا کہ چودہ فروری دو ہزار چودہ کے بعد سے جب سے جناب افتقار محمد شودری کو یہ گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن جناب جسٹس شاکر نظی صدیقی کے حکم پر دی گئی تھی یہ کیس سے لگ ہی نہیں رہا اس کے خلاف اپیل ہوئی تھی اور اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس سمات کے لیے نہیں آ پارا تھا حتیٰ کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے تقریباً دو سال بعد یہ حکم دیا کہ چار فروری سے اس کیس کی سمات دوبارہ شروع کی جائے دو ارکنی بینج بنی ہے اور اب روزانہ اس معاملے کی سمات ہوگی پرسو 26 جنوری کو جسٹس ساکر نسان نے اس کیس پر اپنے ریوارکس دیئے تھے اور کہا تھا کہ بادیوں نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلٹ پریوف گاڑی کے خلاف درخواستوں پر ایسا حکم جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا یہ پرسو کہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریوارکس تھے جناب جسٹس ساکر نسار کے سپریم کورٹ میں جو اپنیکنٹ ہے انہوں نے موقع پر اختیار کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے تین وقلہ کی درخواست پر سابق چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار چوزری کو بلٹ پروف گاڑی فرام کی تھی سابق چیف جسٹس اب سیاسی جماعت کے سرورہ ہیں انہیں سرکاری بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنے کا استحقاق حاصل نہیں افتخار محمد چوزری کو بلٹ پروف سرکاری گاڑی دی جانے پر ایک ہفتے قبل 21 جنوری کو سینٹ میں بھی بحث ہوئی تھی اور چیئرمند سینٹ جناب رضا ربانی نے کہا تھا کہ حکومت اس بات کا جواب دے کہ سابق چیف جسٹس عوام کے پیسے پر بلٹ پروف گاڑی کیوں استعمال کر رہے ہیں سینٹر فرد اللہ مابن نے کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چوزری کو سرکاری خرچ پر بلٹ پروف گاڑی دینے کا جواز پیش کیا جائے وفاقی وزیر بزارت خانون کے مطابق افتخار محمد چوزری کو دی گئی بلٹ پروف گاڑی پر جنوری 2014 سے اب تک چالیس لاک روپے کا منٹیننس کا خرچہ الگ سے ہو چکا ہے تیتیس لاک روپے کی گاڑی کی بربت کی گئی ہے اور سالے چھ لاک روپے پیٹرل کی بد میں خرچ کیا جا چکے ہیں یہ کہنا ہے وزارت قانون کا بہت اہم معاملہ ہے جناب افتخار محمد چوزری خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں کسی اور وجہ سے اور وہ افتخار محمد چوزری صاحب جو پاکستان کی خبروں پر راج کرتے تھے اب کسی اور وجہ سے خبروں کی زینت بنے ہیں اور وہ پورا پاکستان کا چاہے وہ سیبل سوسائٹی ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہو اس کڑے وقت میں اس مشکل صورتحال میں ان کے ساتھ کھڑا کوئی دکھائی نہیں دیتا شاید بہتر یہی ہے جناب جسس افتخار محمد چوزری صاحب کے لیے کہ وہ یہ گاڑی خود ہی واپس کر دے یا ان کی جماعت ان کے لیے بلٹ پروف گاڑی خود خرید لے لیتے ہیں بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈلائن بھی دیکھیں گے اور نیوز ہیڈلائن کے بعد ہماری آج کی چوٹی کی اہم ترین خبریں